بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں آفرین اور آج ہم بنائیں گے کوئے جی ہاں وہی کوئے جو آلموسٹ ہر طرح کی میٹھے میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے مزے کو دبالا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے میٹھے میں ایک جانس ہی آجاتی ہے اچھا کوئے کا نام آتی ہے ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے جو یہ بیکری والے اور یہ ہلوائی وغیرہ جو بناتے ہیں بس وہی بنا سکتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو فرینڈز ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ بھی گھر میں پرفیکٹ کوئے بنا سکتے ہیں بس میری ویڈیو دیکھتے ہیں اند تک دیکھنی ہے اور سارے سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور آپ اچھا زبردست کوئے بنانے کے قابل ہو جائیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ بہت ٹیسٹی بنا ہے چلیں دیکھتے ہیں ویڈیو موسیقی 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 چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ایک گہری کڑائی اور اس میں میں نے یوز کیا ہے دو کے لئے دودھ یہ ابلوا دودھ ہے آپ ابلوا بھی لے سکتے ہیں اور کچھا بھی لے سکتے ہیں نو میٹر موسیقی اور چولہ میں نے فل فلہم میں رکھا ہوا ہے موسیقی اور دودھ ابلنے کے انتظار ہے نہ جھا رہی ہوں ٹیمپرچر مینٹین رکھنے کے لئے یہ ہو گیا یہ اُبلنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں چمچ مسلسل چلا رہا ہے تاکہ دودھ اُبل کے باہر نہ گرے اور سائڈوں پر لگے بھی نہیں بس یہاں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن ریزلٹ گوڈ ہے یہ ہے چمچ چلاتے جائیں چلاتے جائیں چلاتے جائیں بس دودھ یہ دیکھیں کم ہو رہا ہے ایشتہ ایشتہ بسمانی خوش کرنا ہوں بس پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں ایتنے ہی لگتے ہیں یہ دودھ آدھا رہ گیا ہے اچھا سارے پروسس میں آپ نے اس کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رکھنی ہے جیسے ہی آپ کی آنکھ ہو جل تو کچھ نہ کچھ گربڑ ہو جانی ہے یہ پانی بہت کم رہ گیا ہے یہ نظر آ رہا ہے دانے سے بننے بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں جیسے کہ کھوئی کی شکل ہوتی ہے یہ آپ کو بتا نہیں صحیح طرح سے نظر آ رہا ہے کہ نہیں دانے سے بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے بہت زیادہ سکانہ نہیں ہے بہت زیادہ نہیں چپکا دینا ہے یہ دیکھیں اس فارم میں ہونا چاہیے یہ چولہ بند کر دیا ہے اس کو ہلکا سا چمچ چلاتے رہے ہیں اور ہلکا سا اس کو تھنڈا کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا بس ہلکا سا تھنڈا ہو جائے اس کو کسی برتن میں ڈال دینا ہے یہ اس برتن میں میں نے اس میں نکال دیا ہے اسٹا 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 سجا رہے ہیں اور اب پھل تھنڈا نہیں ہوا بھی تھا یہ بھی خیرم ہے اور روم ٹیمپریچر پر رکھ سکتے ہیں یا فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ سارا میں نے نکال دیا ہے یہ بھی یہ سب نکل گیا ہوں بس یہ ایٹ ایٹ جار میں بند کرنا ہے یہ اور اس کو تھنڈا کرنا ہے یہ دو گھنٹے کے بعد میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کی شکر یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور ایک بہترین قسم کا پرفیکٹ کھویا تیار ہے وہ کسی بھی میٹھے میں یوز کرنے کے لئے ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا دانیدار اور زبردست بنا ہے گاجر گھیلوے میں یوز کریں زردے میں یوز کریں یہ کسی بھی میٹھے میں یوز کریں میٹھے کا مزت دبالا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کٹ کے دکھایا ہے میں نے دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹ ہی ہے مزیدہ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلے ویڈیو تک کیلئے اللہ فیسٹ دیکھنے